ہمارے ہاں کچھ لوگ جو دین مذہب پر اعتراض کرتے ہیں شکالات پیش کرتے ہیں وہ ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان مسجدوں کی تزین و آرائش پر ان کو بنانے پر ان کی تعمیرات پر لاکھوں کرون روپے خرچ کرتے ہیں جبکہ معاشرے میں غربت ہے معاشرے میں افلاس ہے معاشرے میں بے روزگاری ہے یہی مال وہاں پر کیوں نہیں لگایا سکتا بہت کمپیریزن میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیلنسٹ رویہ کیا ہے یعنی مسجد تو میری ضرورت ہے میں نے بنانی اسے میں نے گھر بنانا ہے اگر معاشرے میں بھوک افلاس ہے تو ایسا دنیا ہے کہ میں بھی کھانا چھوڑ دوں لیکن اس میں بیلنسٹ رویہ کیا ہے کہ جس میں حصے جمالیات کا بھی ظاہر ہوگا اپنا گھر بناتے ہیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھرم خوبصورت کیوں نہیں بنائیں گے اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ یہ مسجد کہاں بن رہی ہے کسی بستی میں بنے گی کسی علاقے میں بنے گی کسی قوم کی قومی مسجد ہوگی یعنی آپ نے دارالحکومت میں مسجد بنائی ہے تو جو قوم کی مجموعی حالت ہے اسی کا اظہار ہوگا سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو حیکل بنایا گیا اس کی تفصیلات دیکھئے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ بات کے لوگوں کے اس میں اضافے کتنے ہیں لیکن بڑی حد تک اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات دی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تورات کی جو کتابیں ہیں اس میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد بنانا یا مابد بنانا یا مابد میں ایک شکوح اور شان کا اظہار کرنا یہ اپنی جگہ ایک پسندیدہ چیزی ہے لیکن اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ آپ کا معاشرہ اپنے مالی احوال کے لحاظ سے کس مقام پر کڑا ہے تو اگر یہ معلوم ہے کہ جس بستی میں آپ مسجد بنا رہے ہیں وہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی بھی نہیں ہے یا سارے لوگ وہاں پر زمینی پر سوتے ہیں تو پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا مہاجرین کو ساتھ لائے کے لے کر گئے تو جیسے مدینہ میں عام گھر تھے اسی طریقے سے خجور کے تنوں سے پارٹ کر ایک مسجد بنا دی گئی کوئی لازم نہیں کیا گیا یہ نہ اس بات کی ترہیب دی گئی ہے کہ آپ بہرحال ایسی مسجد بنائیں گے اس کا تعلق مسلمانوں کے حالات سے ان کی ضروریات سے کس طرح کے محلے ہیں وہ خود کہاں رہتے ہیں ان کے اپنے گھر کیسے ہیں تو اللہ کا گھر بنائیں مابت بنائیں تو اس میں بھی یہ شان ہونی چاہیے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے جو مسلمان امت کی یا کسی بستی کی یا کسی قوم کی مجموعی حالت ہے اور مجموعی حالت ہی دیکھی جاتی ہے اس کے لحاظ سے آپ اپنے لیے محلات بھی بناتے ہیں سیدنا سلمان نے بھی جو محل بنایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سرہم ممردن من قواریر تو اس لیے یہ سب چیزیں حالات کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں اس میں مطلق چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کو اضافی اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی قوم کسی محلے کسی علاقے کی مجموعی صورتحال کیا ہے اس کا اظہار ان کی مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے ان کی دوسری عمارات میں بھی ہونا چاہیے ہم سے بہت خوبصورت بات آیا